بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ یومہ قیامتی من شرطیا ہے اور ساترہ فیل اور اس کے اندر اب مسلمن یہ مسلمن 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 حالت نصفی میں اور مسلمن حالت نصفی میں اور مسلمن حالت جری میں اب یہاں پر مسلمن حالت نصفی میں نہیں آیا اب یہاں پر مسلمن بھی نہیں آیا حالت جری میں بھی نہیں اب مسلمن آیا حالت نصفی کے اندر آیا تو اب جب حالت نصفی میں آیا تو پھر یہ تیشنا بات ہے کہ یہ مفہول ہے اب جب یہ مفہول ہے تو اب اس کے بعد سمپل سی بات ہے کہ یہ مفہول ہے اور اب اس کے بعد آگے ہم نے چاہیے فائل اب ساترہ فیل ہو گیا اور اس کے پر ہوا زمین مستر اس کا فائل ہو گیا اور مسلمن اس کا مقبول ہو گیا تو ساترہ فیل اور ہوا زمین مستر اس کا فائل اور مسلمن اس کا مقبول فیل اور فائل اور مقبول مل کر جملہ فیلی آبری ہو کر یہ بندے کا شرطیا اور ساترہ اب ساترہ فیل ہے اب آگے ساترہ کے ساتھ جو زمین ٹیچ ہے وہ ہوا ہے اور جو زمین ٹیچ ہوتی ہے وہ مقبول بنجھے گی اور مقبول مقدم مقبول مقدم کی گئی کیونکہ بالعمل فائل پہلے آتا ہے اور مقبول داد میں آتا ہے یہاں پر مقبول کو مقدم کیا گیا اور فائل پروپوٹر کیا گیا اب ساترہ جو ہو گیا وہ ساترہ فیل اور ہوا زمین جو فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس کا مفہول ہو گیا اور اللہ یہ اسم جلالت یہ اس کا فائل ہو جائے گا اور یومہ زرف اور قیامتی مضامنے زرف اور مضامنے مل کر یہ مفہولے بھی مفہولے بھی زمانے پر دلالت کرتا ہے تو ساترہ فیر اور زمین متصن اس کا مفہول اور اسم جلالت یہ اس کا فائل اور یوم القیامتی اس کا مفہولے بھی فیر اور مفہولے بھی مفہول مقدم اور پھر فائل اور پھر اس کے بعد مفہولے بھی مل کر جملہ فیڑی آبری ہو کر یہ اس شرط کے لیے جزا اور شرط اور جزا مل کر جملہ اس لیے حبریہ بل جائے گا تو اب یہ تو آن کے سامنے عبارت کونلائز کیا اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ من سترہ بس پید فرمائے جس میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سترہ اللہ علیہ وآلہ 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 وآ تم اب کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر رو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا من ساترہ مسلمان فرمائے کسی کا ایب دیکھو اب تمہیں کیا معلوم کہ اگر تم نے اس کا ایب دیکھا ہو سکتا ہے اس نے تو باگر لی اور عالیس کی موں کے دن یہ بھی آتا ہے کہ پاس لوگ ایسے ہوتے جو گناہ کی وجہ سے جنت میں جائے گی فرمائے گناہ کی وجہ سے جنت میں جائے گی کیا مطلب جب وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رہتے ہیں کہ اللہ توارک و تعالیٰ ان کے گناہ کو مٹھا دیتا ہے اور ان کے نامہ عمال میں لیکیا لکھتے ہیں وہ گناہ پر اتنا پشیمان ہوئے اتنا ندامت ہوئے کہ انہ صبح آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف فرما کے ان کے نامہ عمال میں لیکیا لکھتے ہیں تو کسی کے افر ترقیق نہیں کرنی بر اللہ کیا معلوم اس کو توبہ کرنی ہو اور اگر توبہ منہ کی ہو تو کیا آپ جود سے دونے میں آپ کو کسی کا حق نہیں جائے آپ بھی آپ سے بھی بتقاضی بشید اگر گنا ہوگے تو آپ اپنی جو آتیں بری ہیں اس کو چپاتے ہیں اور لوگوں کی آیتوں کو آپ ہائی نیٹ کرتے ہیں یہ ظلم اوزیاتی ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور اس قرآن کریں یہ بخاری مسلم کی متفق ہے اللہ تعالیٰ کی صرف کی ہماری پرشیف